پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کو اپنا مہینہ قرار دیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان و شہری کہ شعبان میرا مہینہ ہے اس کے حوالے سے کئی اقوال ہیں لیکن دو قول آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے بارے میں اچھی طریقے سے سمجھ سکیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیا فرمایا گیا کہ اس کی کئی توجیح ہے ایک یہ کہ اس میں قیام اور روزو کا حکم میں نے دیا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کے روزے رکھتے تو ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھتے اور ماہ شعبان المعظم میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسرس سے قیام فرماتے تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور نے ماہ شعبان کے کسرس سے روزے رکھے اور رکھنے کا حکمتہ فرمایا اور دوسری وجہ جانیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ آیت درود یعنی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اپنا مہینہ فرمایا مہینہ فرمایا